بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوئی جب تک وہ طلاق نہ دیں چاہے شرابی ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو لیکن اس عورت کو چاہیے کہ خلو کا دعویٰ دائر کر کے اپنی جان چھڑا ہے سفا مروہ میں گرین لائٹ کے درمیان دورنا بالکل دروری نہیں ہے دورنا تو بنا ہے تیز تیز چلا کرو کہتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ بیوی کے پاؤں اتلے جنرل بس بیوی کے پاؤں پکڑے رکھو ماں کے پاؤں تو سنے تھے بیوی کے تم نے ڈھنڈے ہیں بہتا ہے اچھا ہے بیوی کے پاؤں کے نیچے رو آج کل بڑے آدمیوں کہ یہی آلے بیگرم آکے چلتی ہے وہ جیوٹی اٹھا کے پیچھے چلتے ہیں جہاں یتین بچے جا رہے ہیں یہ شریعت میں نہیں چلے گا اللہ ایسے دلیم کرے گا بنیدوی باپ عقیدے کے معاملے میں اپنی اولاد سے جھگڑا کرتا ہے کوئی آدھے نہیں تم بھی سنت ابراہیمی پہ قائم رہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باپ نے جھگڑا نہیں کیا تھا سبر کرو اور لگے رہو بس عورتوں کا محرم کے بغیر دیارتوں پہ جانا بالکل نجائز ہے عورت کے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا رہے بس یعنی نقاب با دے نہیں کپڑا لٹکا دے اگر مدینہ سے احرام کی عمرے کی نیت نہ کرے مدینہ میکات ہے اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے نماز کے دوران والدہ کے ساتھ بچے جو ہیں وہ بڑے روتے ہیں یا تو کوئی ایسی عورت کو دے دے کہ میں ان کو تھوڑا سنبھالو میں نماز پڑھوں اور تو کوئی حل نہیں اگر مقامِ حدیبیہ سے ہم احرام بان کے عمرہ کریں وہ بھی جائز ہے جیسے مسجد ریائشن سے معنی یہ ہے کہ حد حرم کے باہر سے اب وہ حدیبیہ ہے مسجد ریائشن ہے عرفات ہے کوئی بھی جگہ ہے اگر مدینہ جائز ہے امام صاحب کے بعد ہنفی ہے تو سنت فاتحہ نہ پڑھے اصر اور عشاء کی سنت جو ہے اصر کے بعد تو سنت ہے ہی نہیں عشاء کے بعد جو سنت ہیں وہ دو رکعات ہیں اور پہلے پڑے سنتیں غیر موقع دادشان رکعات ہیں میں تائف میں رہتا ہوں وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے آیا عمرہ کر کے واپس چلا گیا آپ بال نہیں کٹوائے تو جب تک بال نہیں کٹواؤ گے آپ احرام میں ہیں جتنی غلطیاں کرو گے دم پڑتے جائیں گے مکہ میں آگے بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو دم پڑھے دم پڑھے دم پڑھے موسیقی